تاجیل پھر حجوم مست ہاتھی کی طرح آگے بڑھتا ہے ہر ذائر چاہتا ہے کہ فوراں میدانِ عرفات سے نکل جائے ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے بے تاب ہے دوسرہ تیسرے کو پیچھے دھکیلنے کے کوشش میں لگا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی میدانِ عرفات سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا نکلنے کا راستہ اس دیوانگی نفسہ نفسی اور تاجیل کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے گھنٹوں کوئی باہر نہیں نکل سکتا اس بے بسی کے عالم میں موٹریں گھاؤں گھاؤں کرتی ہیں ظاہرین کے دل دھک دھک کرتے ہیں اور پیٹرول کے مرہولے اندھیرے کو اور بھی اداس بنا دیتے ہیں اور پھر میدانِ عرفات سے خوف آنے لگتا ہے ہم چاروں چپ چاپ بیٹھے اس شور غوہ کو سن رہی تھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پاس ہی مکیوں کا چھتہ چھڑا ہوا ہو میں نے قدر سے کہا یہ آوازیں سن رہی ہیں آپ ہاں وہ بولے عجیب سا شور ہے جیسے جھکڑ چل رہا ہو تاجیل کیا ہوتی ہے اجلت اللہ تعالی نے اجلت سے منع فرمایا ہے اجلت تو آج کے دور کی خصوصیت ہے جلدی اور جلدی جلدی جائیں جلدی پہنچیں جلدی لوٹیں جلدی جیئیں جلدی مریں ہاں وہ بولے قیام ایمان پیدا کرنے میں حمد ہوتا ہے اجلت تزبزب پیدا کرتی ہے ان سب کا خیال ہے کہ اگر قروبِ آفتاب کے فوراں بعد اخراج نہ ہوا تو حج فسک ہو جائے گا کیا یہ اعتبار درست ہے قروبِ آفتاب کے بعد پوائنٹ آف ٹائم پیڑڈ آف ٹائم ہے اللہ کے کام مرہم نہیں ہوتے تو یہ تاجیل غلط فہمی کی وجہ سے ہے چاہیے غلط فہمی ہو یا کچھ بہر صورت اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس وقت کی تاجیل اللہ کا حکم بجا لانے کے شوک کی وجہ سے ہے اسے تحقیر کی نظر سے دیکھنا اچھا نہیں ان سب میں لگن ہے جذبہ ہے آپ تو کہا کرتے ہیں کہ اور انتھیوزیزم قابلِ ستائش نہیں ہاں لیکن اسے برا بھی نہیں کہا جا سکتا دفتن ڈاکٹر افت حسنی رگی یو لیڈیرشپس بڑی سنجیدگی اور عدب سے بولی آپ زائرین پر جج بنا کر بھیجے گئے ہیں نا دور سے کہہ کہہ سنائی دیا روشن گیس ترے بیٹھے ہوئے ہپی نما زائرین کہہ کہہ لگا رہے تھے پتہ نہیں وہ کس بات پر ہس رہے تھے میری کوتہ نظری پر یا ڈاکٹر افت کی وسط نگاہ پر پھر میری نگاہ ترے وہ جلتا ہوا گیس گھومنے لگا اور گھومتے گھومتے دفتن سفید منور پتھر میں بتل گیا وہی سفید پتھر جو شام کے وقت جبل الرحمت پر استادہ تھا اس مقام پر استادہ تھا جہاں سے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ اپنی امت کو عطا فرمایا تھا میرا جی چاہا کہ میں جیب کا رمال بچھا کر اس منور پتھر کے رو برو سربسزود ہو جاؤں پھر چاروں طرف سے رات کی سیاہی نے منور پتھر کی طرف یورش کر دی گویا سارا گردو پیش سیاہ پتھر کا بنا ہوا کوٹھا بن گیا اس کارے کوٹھے میں وہ سفید منور پتھر دل کی طرح تھڑک رہا تھا موسیقی